بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹین تھ کلاس لیکچر نمبر ٢١ ہے ایکسرسائز نمبر ٢٥ ہے آج ہم ایکسرسائز نمبر ٢٥ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا کوئیسٹن نمبر ١ ہے ایف ایس ویریز ڈریکٹلی ایز یوز کیر ایس جو ہے وہ یوز کیر کے ڈریکٹلی ویریز کرتا ہے اینڈ انورسلی ایز وی اور وی کے انورسلی ویریز کرتا ہے اب دیر سوریٹ سب سے پہلے ہم اتنی بات کو سمجھتے ہیں ایس جو ہے وہ ویریز ڈریکٹلی یوز کیر انورسلی وی تو یوز کیر کو اوپر لکھیں گے اور وی پر اسے ڈیوائیڈ کر دیں گے اب پرپورشنل کو ہم ایکول میں کنورٹ کریں گے تو یہاں پر ہم کی لگائیں گے تو یہ آگے ایس ڈریکٹلی یوز کیر آور وی یہ کی جو ہے اوپر والی ویلیو سے ملٹیپل آرہی یعنی k u square بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد اس نے ہمیں کچھ values دی ہیں s is equal to 7 u is equal to 3 v is equal to 2 اب ہمیں یہ u, v اور s تینوں کی قیمتیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اس k کی قیمت معلوم کر سکیں اب k کی قیمت نکالنے کے لیے ہم نے s کے جگہ پہ 7 u کے جگہ پہ 3 اور v کے جگہ پہ 2 put کر دی تو آگے 7 is equal to k 3 کا square over 2 k 3 کا square آگے 9 تو یہ آگے 9 over 2 اب یہ جب ہم 9 over 2 کو left side پہ لے کر آئیں گے تو یہ جو کہ k کے ساتھ multiple value ہو رہی ہے تو یہ جو نیچے والی value یہ اوپر چلی جائے گی اوپر والی value نیچے آ جائے گی یعنی 9 by 2 کو left side پہ ہم جب لے کر جائیں گے تو یہ 2 by 9 آ جائے گا لہذا 7 کے ساتھ 2 multiple ہو جائے گا اور divider by 9 آ جائے گا تو k کی قیمت ہمارے پاس نکل آئی 14 by 9 اب ہم اس k کی قیمت کو یہ جو ہم نے equation number 1 کی اس میں put کر دیں گے تو put in equation number 1 تو s is equal to آ گیا 14 by 9 multiple by u square over v k کی قیمت put کر دی s u square over v ویسے ہی آ گیا اب ہم نے find کرنا ہے find the value of s s کی اب ہم نے قیمت ملوم کرنی ہے جبکہ ہمیں u اور v کی قیمت given ہے تو dear students ہم نے put کر دیا u اور v کی قیمت کو یہ جو second equation ہے اس میں جب ہم نے second equation میں u اور v کی قیمت put کی تو آگے s is equal to 14 by 9 multiple by 6 کا square over 10 6 کا square ہوتا ہے 36 اب ہم نے جو ہے یہ 9 4s are 36 ہو گیا اور یہ 2 کے table پہ 2 2s are 4 2 5s are 10 جو یہ آگے 14 2s are 28 over 5 یوں مارے پاس s کی قیمت نکلا ہی 28 over 5 اب ہم question number 2 کی بات کرتے ہیں if w varies jointly as x y square and z dear students اب ہم ہمارے پاس جو ہے w جو ہے وہ jointly varies کرتا ہے x y square اور z کے یہاں directly universally کا نہیں لکھا ہوا تو یہ directly ہی account ہوگا تو w varies x y square z اب ہم اس کو equal میں convert کریں گے تو یہاں پہ کیا جائے گا تو w is equal to k x y square z آگیا اب ہمیں جو ہے values given w is equal to 5 x is equal to y is equal to 3 z is equal to 10 ہمیں w x y اور z کی قیمت جو ہے وہ given ہے اب ہم اس میں put کر دیں گے تو یہ آگیا 5 is equal to k into 2 into 3 کا square into 2 9 آگیا into 10 ان تینوں values کو multiple کیا تو آگیا 180 تو یہ آگیا 5 is equal to 180 k اب یہ 180 ادھر k سے multiple ہو رہا تو ادھر جا کے یہ divide ہو جائے گا تو 5 by 180 آ جائے گا تو k کی قیمت ہمارے پاس نکل ہے 5 by 180 جب ہم نے cutting کی تو k کی قیمت ہمارے پاس آگی 1 over 36 اب ہم تو w is equal to 1 over 36 x y square z آگیا اسے میں نے question number 2 کہہ دیا اب ہمارے پاس w ہم نے find when x is equal to 4 y is equal to 7 and z is equal to 3 w ہم نے find کرنا ہے جبکہ x y اور z کی قیمت ہمیں given ہے this question number 2 x y z کی قیمت put دیں by 3 1 over 36 multiple by 4 multiple by 7 49 multiple by 3 آگیا اب ہم نے جب اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس یہ 4 اور یہ 3 جب اس سے cutting ہوگا یہ 12 آگیا 12 3 36 تو یہ 49 by 3 یوں ہمارے پاس answer آگیا w کہ w is equal to 49 9 by 3 na 2 roofs c わ 1 2